بلکہ ہم تمام یوجناؤں، درجنوں یوجناؤں کو سفلتا پوربک جمینی اکثر پر لاغو ہوتے ہوا دیکھتے ہیں لوگوں کی جن بھاگیداری کو دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کی سب سے تیجی سے آگے بڑھتی ہوئی عرصی بہت سا بھارت بن چکا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام دیس جہاں تمام کئی طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں بھارت اپنی چنوٹیوں سے پار پانے میں سفلتا پوربک پردھان منطلی نیند موڈی کی اگوائی میں آگے بڑھ رہا ہے دنیا بھر کے دیسوں کی مدد بھی کر رہا ہے تو وہ آتمسواس آتا ہے وہ ایک آتمسواس یوہ میں آتا ہے مہلا میں آتا ہے کہ وہ اپنے سپنوں کو پورا کر سکتا ہے چونکہ پردھان منطلی نیند موڈی کی اگوائی میں اتنی یوجناؤں پر آگے بڑھا جا رہا ہے اس طرح سے کلنانکاری یوجناؤں کو تفلتا پوربک لاؤو کیا جا رہا ہے جب سیدھے کھاتے میں پیسہ آتا ہے کسی لا بھارتی کے کسی ضرورت بند کے تب اس کا آتمسواس مجبوت ہوتا ہے کہ ہمارے دیس میں ایک پاردرسی سرکار ہے جو سنشت کر رہی ہے کہ ایک روپے آگر دلی سے چلتا ہے تو سیدھے ایک روپے آ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے لا بھارتی کے طور پر جب اس آتمسواس کو ایک بل ملتا ہے کہ وہ اپنے سپنے کو پورا کر سکتا ہے اور جب اس میں سب کے پریاس کے بھاگے داری ساتھ میں سملت ہوتی ہے اور پناہمتین انمودین نے جب آوان کیا کہ 2045 تک ہمیں وکشت بھارت بنانا ہے اس میں یواؤں کی اور محلاؤں کی ایک بہت مہتفون دھنکہ ہونے والی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آتمسواس سے لبریج بھارت اس طرح آگے بڑھتا ہوا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپس لیا جاتا ہے جسے بھارت بنانے کے لیے اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا جو وکاس کی جب ہم بات کرتے ہیں جو کاشی تمیل سنگوام ہے اس کے ذریعے ہم آج بتایا جا رہا ہے کانیا کماری بانارس کاشی تمیل سنگوام ایکسپریس کا بھی جو شبارم ہے وہ پردہان منتری نارید موڈی کریں گے ویڈیو کانفرنس